ملٹی کلچرل ریزورٹ سینٹر کی طرف سے روزجل میں پاکستانی پرانی فلموں کے پوسٹرز کی نمائش کی گئی جس میں میر روزجل کونسرن محمد زمان کے علاوہ کمیونٹی کی دوسری افراد نے بھی شرکت کی اسی پر دیکھیں گے راجہ باجد کے ریپورٹ ملٹی کلچرل ریزورٹ سینٹر کے ڈاکٹر عبدالکریم شکور کی طرف سے پرانی فلموں کے پوسٹرز کی نمائش کا احتمام کیا گیا نمائش میں ساٹھ اور ستر کی دھائی میں بننے والی فلموں کے کرداروں کی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اکاسی کی گئی میر روشٹیل کونسلر محمد زمان اور نمائش میں آئے دوسرے افراد کا کہنا تھا کہ ان پوسٹرز کو دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں ہماری زبان ہماری ثقافت ہماری روایات ہمارا برسہ ہیں اور جو پرانی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بل بورڈ پرانی فلموں میں جو یہ فلمیں ایک بڑی سوچ سے شروع ہوتی تھی اور ایک قریب منت سے تیار ہوتی تھی اور اس میں وہ کوشش کرتے تھے کہ جو مہاشراتی علاعت ہیں ان پر ان کا حاطہ کیا جائے اور ان کا کوئی حل لوگوں کو سامنے رکھا جائے اور اس میں بڑا سبق اموز ہمارے لیے درس ہوتے تھے تو آج ڈاکٹر شکور صاحب ملٹی کرٹر ریسورس سنٹر انہوں نے اور ساجد محمود نے یہ ایکزیبیشن لگا کر ہماری یادیں تازہ کر دیئے کیونکہ پاکستان میں یہ چورہوں پہ یہ بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوتی تھی تو پتہ ہوتا کہ آج کال کون سی فلم چل رہی ہے تو انہیں نے وہ یادیں تازہ کر دیئے بڑی مشہور فلمیں بھی ان کے بل بورڈ ہیں جو کئی کئی سال تک وہاں سے انہوں نے حال میں چلتی رہی ہیں تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں اور یہ ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری جو آنیدان کے والی نسل ہے ہمارے جو نوجوان ان کو پسا چلے کہ ہمارے جو بزرگ تھے یا ہماری جو ثقافت ہے وہ کیا ہے جڑے اے کلچر جڑا چال رہی ہے تو اے سانوں پہلیاں یاداں پرانیاں یاداں جڑیاں اے سانوں آ رہی ہیں تو ماشا اللہ اس کلچر بہت سونہ ہے ملٹی کلچرل ریزورٹ سینٹر وہ سپورٹیڈ بائی ہریٹیج روٹری فن تو دو دو پروجیکت مائی ویرسہ بائی ویرسہ پروجیکت اتنا مشہور ہوا کہ بہت ساری جگہوں پہ پندرہ ایکزیبیشن اب تک ہو چکے ہیں اور آج ہم ساجید محمود صاحب کی جو جگہ ہے وہاں پڑھیں گے بزنس کریں عبدالشکور صاحب اتنے بڑے ماشا اللہ جو بورٹ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی راست کو سمال کے لکھا ہوا ہے بچپن میں ہم دیکھتے تھے جب فلم لگتی تھی تو اتنے بڑے بڑے بورٹ چروہوں میں لگتے تھے تو بڑے عرصے کے بعد یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور ماشاء اللہ ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی دیکھ کے بہت احران ہوئے کہ ابھی تک یہ سمال کے رکھا ہوا ہے آج یہاں آکے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر شکور صاحب نے یہ سارے بل بورڈ یہاں لگائے ہوئے ہیں اور جب ہم پچیس تیس سال پہلے پاکستان میں ہوتے تھے دوسرے نوہ میں جاتے تھے تو وہ یاد انہوں نے آج تازہ کر دی ہے ان میں سے کچھ جو پکچرز ہیں وہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں اور کچھ کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے یہ کہیں گے کہ یہ جو پکچرز ہیں جو جو موویز ہیں ان کو یہاں عوام کو دکھائیں اور مزید ہماری یاد داستیں ان کو تازہ کریں نمائش کے شرکا کا کہنا تھا کہ پرانی پاکستانی فلمیں ملک کا ورثہ ہیں جن کی یہاں برطانیہ میں بھی نمائش ہونی چاہیے ریوائیول آف پاکستانی سینما اور برطانیہ میں بسنے والے فلم بینوں کو پاکستانی فلم سازی کی تاریخ سے رشناس کروانے کے لیے ایسی تقاریب بے حد ضروری ہیں راجہ واجد نائٹی ٹو نیوز گریٹر مینچسٹر